اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سے ہوں گے اگر آپ نے دنیا میں جمعیتی لوگ دیکھنے ہیں تو ایسے لوگ میں آپ کو بتاؤں گا دنیا میں آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جنتی لوگ ہیں اور آپ لوگ بھی ان لوگوں کی صفات اپنے اندر لا سکتے ہیں یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ ان میں جنت والوں کی نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ان چار جنتی لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے کہ چہرے پہ مسکراہت ہوتی ہے اپنے چہرے کی مسکراہت کو بہا رکھنا جنت والوں کی نشانی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا مسکراہ کے ملنا بھی نیکی ہے جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں آپ میں بھی جنتی لوگوں کی نشانی پائی جائے گی اور جنت والوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کی زبانیں نرم ہوتی ہیں نرم زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو نرمی دے دی جاتی ہے تو وہ انسان ایسے ہے جیسے اسے ساری دنیا کی خیریں مل گئی ہوں ہزاروں لوگوں میں سے اگر آپ کسی نرم زبان والے شخص کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کو ایسا انسان بہت مشکل سے ملتا ہے اپنی زبان اور لہجے کو نرم رکھنا بھی اہل جنت کی نشانی ہے اور جنت والوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں رحم ہوتا ہے وہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں کہا گیا ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحم دل تھے انسان تو انسان جانور کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنا رحم تھا کہ کسی جانور کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے ہم سے اکثر لوگوں کے دل رحم سے خالی ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیں جو رحم نہیں کرتے ان پر رحم بھی نہیں کیا جاتا آپ بھی اپنے دل میں رحم پیدا کریں تاکہ آپ میں بھی جنتی لوگوں کی صفات پائی جائیں اور جنتی لوگوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ عطا کرنے والے ہوتی ہیں یعنی سخی دل ہوتے ہیں مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں غریبوں مسکینوں اور فقرہ کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے تنگ کیوں ہیں آپ کے پاس جو بھی مال ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کراب میں دے دیا کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نبازتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سونامین موسیقا